بھارتی گلوکار سدو موسیوالا کے قتل کی ذمہ داری لارس پشنوئی گینگ نے قبول کر لی پنجاب کے چیف وی کے بھاورا نے ہنگامی پریس کانفنس سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ سدو موسیوالا کا قتل گزرستہ برس اگست میں اکالی دل کے یوت ریڈر وکی مدو گھیڑا کے قتل کا ردعمل ہو سکتا ہے وکی کے قتل کی سادش میں شگن پرید کا نام آیا تھا جو کہ سدو موسیوالا کے منجر کے طور پر کام کر رہا تھا اور اب وہ اسٹیلیا فرار ہو چکا ہے انہوں نے بتایا کہ گلوکار کے قتل کی ذمہ داری لارس پشنوئی گینگ نے اپنے کینیڈا کے اپریٹو گولڈ برائٹ کے ذریعے قبول کر لی ہے کیس کی مزید تحقیقات کے لیے سپیشل انویسٹیکشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے پولیس چیف نے اس بات کی ذریع کی کہ موسیوالا عام طور پر اپنی بلٹ پروف فارشون میں سفر کرتے ہیں لیکن آج وہ نان بلٹ پروف جیب میں موجود تھے جس کا حملہ آوروں نے فائدہ اٹھایا خیال رہے کہ پنجابی گلوکار سدو موسیوالا کو زلہ مانسا کے گاؤں جوہرہ کے میں قتل کیا گیا ہے گزر سروج پنجاب ریاستی حکومت نے ان کے سمیت چار سو بیس افراد کی سیکیورٹی ہٹائی تھی سدو موسیوالا پر تیس گولیاں چلائی گئیں جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ موجود دی کر دو افراد زخمی ہوئے فائرنگ کے بعد سدو موسیوالا کو فوری طور پر مانسا کے سیول ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے حالیہ ریاستی انتخابات میں کانگرس کے ٹکٹ پر مانسا کے نشست سے الیکشن لڑا تھا تاہم وہ عام آدمی پارٹی کے ایک ایسے شخص سے الیکشن ہار گئے جس کو کچھ رول پہلے ہی ان کی اپنی ہی پارٹی نے کرپشن کے الزامات سے کابینہ سے بے دخل کیا تھا